اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے میں نے انکم ٹیکس ریٹرن دو ہزار تیس کھولا ہوا ہے اور اس کے اندر ان پرٹیکلور ہم جو لوگ چیز ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جی انکم فروم پروپرٹی ٹھیک ہے جی یہ ہیڈ ہم پورا کور کریں گے یہ دیکھیں سٹارٹ میں اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ایمپلائیمنٹ کا ہیڈ ہے پروپرٹی کا ہیڈ ہے بزنس کا ہیڈ ہے یہ سارے انکم کے ہیڈز ہیں capital asset ہے ٹھیک ہے جی other sources ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے جی اور other sources کے بعد foreign sources slash agricultural income ہے ٹھیک ہے اس کے بعد tax chargeable payments ہیں یعنی یہ سارے اوپر والے tax chargeable payments سے اوپر والے سارے انکم کے ہیڈز ہیں اس میں یہ اوپر سے second property والے ہیڈ ہے اس کو open کر لیتے ہیں تاکہ میں اس کی detailed discussion آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر سکوں تو اس میں دیکھیں سب سے اوپر جو ہے income slash loss from property آ رہا ہے code 2000 ہے اس کا نیچے اس کے آ رہے total receipts from property 2019 یعنی 2029 اس کا code ہے sub heads میں چیزیں enter ہوں گی اوپر والے heads میں چیزیں enter نہیں ہوں گی کچھ سے calculate کر کے اوپر والے head کو وہ بناتا ہے نیچے ہے جی total deductions from property 2,099 اس کا head ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں one by one سب سے پہلی چیز ہے rent received یا receivable ٹھیک ہے آپ کا ایک particular tax year میں receivable rent جو تھا وہ 12 لاکھ روپےہ تھا لیکن receivable آپ نے صرف 11 لاکھ کیا ہے تو آپ یہاں پہ پوری amount 12 لاکھ کی ڈالیں گے آپ جو receivable amount ہے وہ بھی یہاں پہ add کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ نہیں کہیں گے کہ میں نے کم ابھی receive کیا ہے total یعنی کہ total آپ کا جو rent تھا receivable جو تھا وہ یہاں پہ آ جائے گا either وہ received ہے یا receivable 12 لاکھ روپے میں نے add کرتی ہے اچھا جی second اس میں چیز جو ہے وہ یہ ہے one tenth of amount not adjustable against rent ٹھیک ہے جی تو یہ کیا چیز ہے یہ ہے جی security جو آپ لیتے ہیں اسی property کے against جب آپ نے قرائے پہ دی ہے تو for example اگر آپ نے اسی سال میں یہ جو ہے property ہے وہ قرائے پہ دی ہے یا اس میں کسی پچھلے سال میں دی ہوئی ہے دونوں صورتوں میں one tenth security کا جو ہوتا ہے وہ دس سال تک آپ پھر income کے اندر add کرتے ہیں یہ income tax ordinance 2001 کے اندر لکھا ہوا ہے یہ قانون مکمل طور پر موجود ہے ایک بڑا دس جو ہے وہ آپ add کرتے ہیں security اور security خاص طور پر وہ والی security جو rent میں کٹنی نہیں ہے اس کے لیے یہ condition ہے یہاں پہ word use ہوا ہے non adjustable against rent ٹھیک ہے جی یعنی rent کے against جو security کٹتی نہیں ہے جو کہ refund ہوتی ہے وہ یہاں پہ income میں add ہو جائے گی چھے لاکھ مثال کے طور پر آپ نے security لی تھی building کی تو ہر سال میں دس سال تک ساٹھ ہزار یعنی ایک بڑا دس چھے لاکھ کا ٹھیک ہے جی ساٹھ ہزار یہاں پہ add ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں اس کو calculate کرتا ہوں یہ بن گیا total receipts میری بن گئی 12 لاکھ 60 ہزار ٹھیک ہے جی اور total میری income بن گئی 10 لاکھ 8 ہزار یہ کیسے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں نیچے اس نے automatically deduction کر دی اچھا یہ خود سے deduction جو ہے کر دیتا ہے جو کہ legal ہے اور four fitted deposit under a contract for sale of property 2003 code ہے یعنی کہ آپ نے اسی property کو sale کرنے کے لیے کوئی agreement کیا تھا property sale نہیں ہوئی جو بندے نے باقی payment دینی تھی وہ نہیں دے پایا اس کا بیانہ آپ نے ضبط کر لیا ہے اس کو کہتے ہیں four fitted deposit چونکہ یہ اس particular tax year میں آپ نے ضبط کیا ہے جتنا بھی 20 لاکھ 25 لاکھ بیانہ ہے اس کو آپ 2003 code کے اندر یہاں پہ enter کر دیں گے ٹھیک ہے جی اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں recovery of unpaid irrecoverable rent allowed as deduction ٹھیک ہے جی پچھلے tax year's میں آپ نے کوئی rent irrecoverable show کیا تھا اب اس کی recovery ہو گئی ہے تو اس کو 2004 code کے تحت یہاں پہ آپ enter کر دیں گے ٹھیک ہے جی پچھلے previous tax year's میں کوئی rent کی amount irrecoverable show کی تھی right now اس tax year میں وہ recover ہو گئی ہے تو وہ بھی income میں head ہوگی اس کے بعد جناب unpaid liability is exceeding three years یعنی کوئی بھی آپ کی unpaid liability ہے جو کہ آپ نے pay کرنی تھی جو کہ tax کی deductions میں پچھلے سالوں میں آپ نے claim کی ہوئی ہے سب سے important چیز یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں وہ liability آپ نے tax کی allowed deductions کے اندر claim کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ تین سال تک آپ نے claim تو کی بٹ pay نہیں کی تو اس کی سزا یہ ملے گی کہ چوتھے سال میں آپ اس پوری liability کو جو آپ نے pay نہیں کی یہاں پہ add کر دیں گے ساری کی ساری ٹھیک ہے جی تین سال تک آپ نے deduction avail کی ہے جھوٹ یعنی آپ نے بولا ہے tax والوں سے اور اس liability کو pay نہیں کیا actually تو پھر چوتھے سال میں اب legally bound ہے کہ اس کو یہاں پہ add کریں تاکہ اگر چوتھے سال سے onward جائیں گے تو پھر آپ کے خلاف legal کاروائی ہو سکتی ہے نیچے move کرتے ہیں total deductions from property already show ہو رہا ہے دو لاکھ باون ہزار تو یہ جب میں نے calculate کا button press کیا تو یہ automatically one fifth of rent of building for repairs جو ہے وہ یہ خود بخود اس نے دو لاکھ باون ہزار charge کر دیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس نے ایک deduction جو ہے وہ خود سے کر دی ہے اور اوپر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میری جو total income ہے پھر وہ کم اس نے کر دی ہے دس لاکھ ہاتھ ہزار اس کو کر دیا ہے deduction اس نے خود سے allow کر دی ہے right جی one fifth سے زیادہ قانونی طور پر اس کی اجازت بھی نہیں ہوتی insurance premium ٹھیک ہے جی اگر اسی property کے against کوئی insurance آپ نے کروائی ہوئی ہے تو اس insurance کو جو premium آپ pay کرتے ہیں بارہ مہینوں کا tax year کا calculate کر لیں یہاں پہ deduction کے اندر وہ enter کر دے right جی local rate tax charge says آپ نے جو pay کیا ہے کوئی بھی اس property کے مد میں یا rent کے مد میں وہ اب یہاں پہ minus کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر مثال کے طور پر property tax 60,000 یا 70,000 جو ہے وہ pay کیا تھا تو 70,000 جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دیں گے اور دوبارہ سے calculate کریں گے ٹھیک ہے جی property tax particular tax year کے اندر اگر آپ نے pay کیا ہے تو وہ اس میں سے minus کرنا allowed ہے ground rent آپ دے رہے ہیں یعنی کہ جو آپ کی property ہے اس کی جو ground ہے زمین ہے وہ lease پہ تھی تو اس کا جو آپ rent دے رہے ہیں یہاں پہ بارہ مہینوں کا calculate کر کے deduction کے اندر بلکل آپ ڈال سکتے ہیں دو ہزار چونتیس کوڈ ہے profit on capital borrowed for investment in property ٹھیک ہے جی کوئی بھی آپ نے loan لیا ہوا ہے اس property کے کے لیے ٹھیک ہے اس کو میں خود سے زبانی نہیں کر سکتا ہے اس کو میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ clause ای ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ پندرہ اے ہے basically section اور اس کا subsection one ہے clause ای ہے یہ یہ بتا رہی کہ any profit paid or payable by the person in the year or any money borrowed including the way of mortgage یعنی اسی property کو آپ نے یا تو mortgage کر کے کوئی کرز لیا ہوا ہے یا اس کو acquire کرنے کے لیے یا construct کرنے کے لیے اس property کو یا renovate کرنے کے لیے یا extend کرنے کے لیے یا reconstruct کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ساری صورتوں میں جو بھی آپ نے loan اٹھایا ہوا ہے اس loan کا یہ ذکر ہو رہا ہے basically کہ اس loan کے اوپر جو profit ہے بارہ مہینوں کا tax year کا وہ profit آپ کو مافی ہے قانونی طور پہ تو وہ profit اب بارہ مہینوں کا یہاں پہ دو ہزار پینتیس code کے اندر یہاں پہ enter کر دیں گے ٹھیک ہے جی profit on capital borrowed for investment in property اس کی آپ کو مافی ہے جس طرح insurance premium کی مافی تھی اوپر اسی طرح profit جو ہوگا اس میں پوری کس نہیں آپ نے ایڈ کر دینی صرف profit جو ہے وہ calculate کر کے بارہ مہینوں کا وہ ایڈ کرنا ہے پوری کی پوری کسٹیں نہیں آپ ایڈ کرتے جائیں گے right جی share in rental income paid to hbfc slash banks ٹھیک ہے جی تو یہ ایک اور اس کی جو ہے clause ہے جو میں نے آپ کو section 15 نے بتایا ہے اس کے sub section 1 کی تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ house building finance corporation یا banks سے اگر آپ rent sharing کا agreement کرتے ہیں اور کوئی کرزہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کرزہ آپ نے لیا اور rent sharing کا agreement کیا تو جتنا rent ان کے ساتھ آپ نے share کیا بارہ مہینوں میں tax year میں particular میں جس کا آپ return file کر رہے ہیں تو وہ rent total calculate کر کے اب یہاں پہ add کر دیں گے کہ یہ rent بھائی میں نے ان کو دے دیا ہے یہ میری مجھے deduction کے طور پر allow کر دیا جائے ٹھیک ہے جی تو automatically یہ minus ہو جائے گا rent collection expenditure اگر آپ کے کوئی ہیں rent کو collect کرتے کوئی expense ہوا ہے جیسے administration expenses ہے یا collection expenses ہیں maximum جو start میں آپ کیا genuine amount تھی اس کا 4% amount جو ہے وہ allowed ہے یعنی کہ genuine amount سے مراد یہ ہے کہ پہلی جو original amount تھی without any deduction اس کا 4% جو allowed ہے یہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے اس میں میری دوسری ویڈیو مجود ہے اس کا نام ہے income from property ٹھیک ہے جی income from property section پندرہ اور پندرہ اے ٹھیک ہے یہ پندرہ اے تھا اس کے اوپر پندرہ ہے تو یہ میں نے بنایا ہوا ہے income tax ordinance 2001 کا جو version ہے جو کہ amended ہے 2023 میں اس کے اوپر وہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو پھر آپ اس کو بہتر understand کر لیں گے کیونکہ یہاں پہ میں briefly explain کر رہا ہوں ان چیزوں کو right یہ اچھا جی legal services اچھا جی بات ہو رہی تھی legal services service charges جو ہیں 2038 code جو ہے اس کی بات ہو رہی تھی تو legal service charges جو یہ کیا ہیں اس میں بھی قانون میں جا کے دیکھنا پڑے گا اور وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک صورت میں legal charges آپ کو minus کرنے کی اجازت ہے اور وہ یہ ہے کہ title of property جو ہے آپ کا اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے کوئی مقدمہ جو ہے وہ جو ہے اس کو face کر رہے ہیں یعنی title of property یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نام پہ property ہے کسی نے مقدمہ کیا ہوا ہے کہ یہ یہ تو میری property ہے انہوں نے کیسے لے لی یا ان کو double allotment letter کیسے مل گیا اس طرح کے چکر بہت سارے جن کے ہو جاتے ہیں جو لوگ قانون کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے تو وہ جو case ہوا ہوا ہے آپ دوسرے بندے کی جانب سے اس کی مد میں جو بھی legal fees آپ کسی بھی وکیل حضرات کو دے رہے ہیں اور جو court fees بے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو allowed ہیں کہ آپ ان کی reduction کر سکیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے جی آپ اس total اپنی income میں سے ان کو minus کر سکتے ہیں یہاں پہ return file کرتے ہوئے اچھا جی اس کے بعد جی amount claimed as irrecoverable rent ٹھیک ہے جی آپ نے کوئی amount claim کرنی ہے irrecoverable rent کے لیے تو اس کے لیے دیکھیں irrecoverable rent جو ہے وہ اب خود سے اس کو نہیں irrecoverable declare کر سکتے یعنی زبانی زبانی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا قرائدر باگ گیا ہے میرا اس نے تین لاکھ کھا لیا ہے شور مچا نہیں سکتے آپ اس کے لیے آپ کو clause j ہے پندرہ a section کے sub section 1 کی اس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ irrecoverable rent جو ہوتا ہے وہ کیسے declare ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہت ساری یہاں پہ سب جو basically یہ clause تھی اور آگے اس کے sub clauses ہیں one two three four اس طرح سب clauses کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو آپ کا قرائدر ہے وہ ایک تو property کو vacate کر دے دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ کسی دوسری آپ کی property کے اندر نہ ہو تیسرا اس کے اوپر legal آپ نے کوئی proceeding کی ہو چوتھا یہ کہ کوئی rent کی recovery کے لیے آپ نے کوئی file suit کیا ہو پانچوان یہ ہے کہ وہ جو اسے rent recover نہیں ہو پا رہا تو کوئی آپ بتائیں کہ کیوں recover نہیں ہو پا رہا کیا وہ بندہ بھاگ گیا ہے پاکستان چھوڑ گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ proofs آپ کو چاہیے then آپ irrecoverable rent جو ہے اس کو claim کر سکتے ہیں 2049 کے اندر آپ جو ہے add کر سکتے ہیں اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس قانون کی یا تو ویڈیو دیکھ لیں یا پھر جو ہے اس کی اس کو text کو آپ کسی وکیل یا text expert کے پاس بیٹھ کے پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھا دے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد جناب نیچے move کرتے ہیں فردر کیا ہے payment of liabilities treated as income یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے بٹ یہ چونکہ اس میں add ہے تو اس میں مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے یہ جو ہم already بات کر رہے تھے کہ آپ کی کوئی بھی liability تھی مثال کے طور پر آپ نے house building finance corporation کو rent sharing پر rent دینا تھا یا اپنے bank سے کرزہ ٹھایا تھا اس کو اپنے قسطیں جو دینی تھی تو آپ نے تین سال تک تین جو ہے کہنا چاہیے consecutive three tax years کے اندر آپ نے قسطیں ادا نہیں کی لیکن آپ اس کی deduction کو avail کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی deduction کو آپ avail کرتے رہے ہیں اور قسطیں آپ ادا اپنی liability آپ pay نہیں کرتے رہے ہیں تو چوتھے سال میں یہ ہوگا کہ جو already میں نے آپ کو دکھایا تھا اوپر 2005 جو basically code تھا اس کے اندر چوتھے سال میں پھر ساری تینوں سالوں کی جو deduction آپ نے avail کی ہوئی تھی وہ یہاں پہ جمع ہو جائے گی آپ کی income کے اندر ٹھیک ہے unpaid liability is exceeding three years ٹھیک ہے یہ میں نے already آپ کو بتا دیا تھا اور اب یہ ہو رہا ہے کہ پانچوہ سال آ گیا ہے پانچوہ tax year ہے جس پہ ہم یہ والا return file کر رہے ہیں تو پانچوہ tax year میں آپ نے وہ payment جو ہے وہ ساری کر دی ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ payment کرنا پڑی آپ نے وہ payment اب کر دی ہے اب وہ مثال کے دور پہ پانچ لاکھ روپے تھا تو اب یہ چھ لاکھ روپے تھا آپ نے pay کر دیا تو آپ یہاں پہ اس کو enter کر دیں گے کہ بھائی اب میں نے یہ payment کر دی ہے مجھے اب یہ reduction پچھلے یعنی چار سالوں کی یا تین سالوں کی reduction آپ کٹھی لے لیں گے ٹھیک ہے جی liability کی مد میں کوئی بھی liability ہو سکتی ہے آپ جی right جی other deductions against rent اگر کوئی ہے جو کہ قانونی طور پہ allowed بھی ہونی چاہیے تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے 2098 code کے اندر ٹھیک ہے تو end میں جب آپ سب کچھ enter کرنے تو ایک دخواہ calculate کا button press کر دیں تاکہ آپ کی وہ income وغیرہ جو ہے وہ بتا دے کہ کتنی ہو گئی ہے میرا already میں نے calculate press کر دیا تھا اس وجہ سے میرا calculated ہے already اور نو لاکھ اٹھتیس ہزار اب میری net income ہے اس property سے ٹھیک ہے deductions جو allowed ہیں legally ان کے بعد اس طرح سے اب یہ نظر آ رہا ہے اس کو اگر میں یہاں سے save کر دوں گا اوپر جا کے تو یہ save ہو جائے گا میرا ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو close کر دوں گا تو پھر یہ اس میں option پوچھے گا کہ آپ نے save کیے بغیر close کرنا ہے تو پھر میں اس کو save یہ بغیر بھی close کر سکتا ہوں یہ میں نے ابھی دوہزار تیس والا جو return ہے اس میں file کر کے آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں اوپر یہ اس طرح سے اس کی start سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ یہ جو ہے کیا ہے ٹھیک ہے یہ totalist کا view ہے ٹھیک ہے اس اس طرح سے آپ اس کو file کریں گے دوسری میری جو ویڈیو ہے اس کے اوپر income from property section اس میں explain کیا گیا ہے پندرہ پندرہ اے اور section 20 یہ تین section اس میں explain کیا گیا ہے اگر آپ کو اس کا link چاہیے تو وہ link جو ہے آپ comment کر دیں اس ویڈیو پہ میں آپ کو اس کا link share کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ جس بندے نے income tax return جس کو صحیح طرح سے understanding جس کی ہے وہ ہی آپ کو صحیح return file کروائے گا جس کو income tax ordinance نہیں آتا چاہے وہ کتنا بڑا tax consultant ہے کتنا بڑا وہ حقیل اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن وہ آپ کا return غلط file کرے گا ٹھیک ہے میرے سامنے اس کی practical examples موجود ہیں ٹھیک ہے جی اس کا ایک چیز end میں بتاتا چلو یہ جو one-fifth والا ہے نا rent for building of repairs اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے یہاں دیکھیں میں اس کو کوشش کروں گا نا تو یہ میرا یہ یہ جو ہے basically fix ہے یہ amount یہ automatically calculate کرتا ہے یہ آپ نے add نہیں کرنی اگر آپ اوپر سے zero کر دیں گے تو نیچے automatically zero وہ ہو جائے گے ٹھیک ہے یہ آپ نے خود سے enter کرنے کی کوشش نہیں کرنی یہ maximum amount want one-fifth key load